اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا عمران خان کو دوبارہ اقتدار مل سکے گا تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ اخوت نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے پاکستان میں جب بھی کوئی نئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو وہ سب سے پہلے پولیس فورس میں رد و بدل کرتی ہے جولائی سن 2018 کے بعد سے پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس کو آٹھ بار تبدیل کیا گیا حمزہ شباز کے 16 اپریل کو وزیراعلا پنجاب منتخب ہونے کے بعد پولیس فورس میں کئی تبدیلیاں کی گئی پھر جولائی میں پرویز علائی نے حمزہ شباز کی جگہ وزیراعلا کا عوضہ سنبھالا تو پولیس کو دوبارہ رد و بدل کا سامنا کرنا پڑا اور اب تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے مسلسل تنقید کے بعد آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے صوبائی حکومت کے ساتھ مزید کام جاری رکھنے سے انکار کر دیا اس سلسلے میں انسپیکٹر جنرل پنجاب نے وفاقی حکومت کو خدمات جائی نہ رکھنے کے بارے میں مراسلہ لکھ دیا وفاقی حکومت کو لکھیں گے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر کے اندراج کے معاملات کسی اور طرف جا رہے تھے ذاتی وجوہات کی بنا پر مزید اس عوضے پر کام نہیں کر سکتا اور گزارش ہے کہ فوری پنجاب سے میری خدمات ویڈراؤ کی جائے انہوں نے کہا میری خدمات وفاقی حکومت کے حوالے کی جائے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کی جانب سے مراسلہ سیکرٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو ارسال کر دیا گیا تام وفاق نے ان کی درخواست قبول نہیں کی یہ پہلا موقع نہیں جب عمران خان نے پولیس کو نشانہ بنایا ہو اس میں ایسا کچھ نیا نہیں لیکن مسلسل پولیس کو یوں حدف بنانا سپاہی و افسران پر اثر ڈالتا ہے کوئی پولیس سیاسی ورکرز کو گرفتار کرنے والا کام شوق سے نہیں کرتی لیکن پولیس کو کرنا پڑتا ہے حکومت کا حکم ہوتا ہے اس میں غیر قانونی کیا ہے بلکہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ اپنے مخالفین کے خلاف پولیس کو استعمال کرتی ہے یہ بات غیر قانونی 28 جون کو بھی یہ خطاب میں امران خان نے پنجاب پولیس کو براہ راست پیغان دیا ان کا الزام تھا کہ پولیس نے حکومت کی ہدایات پر ان کے سیاسی ورکرز پر تشدد کیا اس زمن میں امران خان نے ان کے خلاف کاروائی کا وعدہ کیا پاکستان میں پولیس سیاستانوں کے غزب کا نشانہ بنتی رہتی ہے لیکن امران خان کی تقریر کے بارے میں انہیں جس چیز سے فکر لاحق ہوئی وہ کھلے عام سینئر پولیس افسران کو نشانہ بنانا تھا اس طرح کے بیانات صرف پولیس کو مزید سیاسی بنائیں گے اور کچھ افسران کو امران خان کے سب سے بڑے سیاسی حریفوں کے ساتھ صف بندی پر مجبور کر دیں جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہے سیاستانوں کا پولیس پر تنقید کرنا ایک معمول ہے جس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں مگر اب وقت آگیا ہے کہ پاکستان میں پولیس بھی اپنے رویے اور ساکھ کا بزاتے خود جائزہ لیں دنیا بھر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے افراد کی تنقید کا نشانہ بنتے رہتے ہیں اور جب بھی کوئی پولیس کے بارے میں اس قسم کی بات کرتا ہے تو پولیس کا مرال نیچے آنا لازمی عمر لیکن پولیس کو اپنے گریبان میں جھانگنے کی ضرورت ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی کیونکہ مجھے کوئی یہ بات کہہ رہا ہے پولیس کو غیر قانونی حکامات نہیں ماننے چاہیے کیونکہ انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ ہم قانون کی پاسداری کریں ناظرین عمران خان کو اقتدار میں واپس لانے کا مطلب پاکستان کو سیاسی، معاشی اور سفارتی حوالوں سے دلدل میں دھکیلنے کے مدرادف نیت نیت جربات سے ملک کو پہلے ہی بے تحاشن اپسان پہنچ چکا اب یہ ممکن نہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز اپنی آنکھوں کے سامنے مزید تباہی کا نظارہ کریں عمران خان کی اقتدار میں واپسی کے حوالے سے فل سٹاپ لگ جگہ ہے لیکن اس عمر کے واضح شواہد مل رہے ہیں کہ ملک میں مطلوبہ سیاسی توازن قائم رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کو بطور پروجیکٹ جاری رکھا جائے گا